نمسکار سواگت ہے آپ سب کا دن بھر کی تمام بڑی اور اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں قوی اندر شروعات ہیڈلائنز کانپور ریل حادثے میں مینے والوں کی سنکھیا پہنچی ایک سو پہتالیس برجنوں سے جانکاری نہ ملنے سے ناراض لوگ ریل منتری کا فرنسک جارج کا بھروسہ نوڑبندی کے خلاف دس پارٹیوں نے منائی ساجہ رن نیتی بھدوار کو سنسط پریسر میں دھرنا پردشن دو ہزار کے نوڑ کی ویزتہ کو دلی ہائی کوٹ پچھنوٹی پرانے نوڑ سے کسان خرید سکیں گے بیج بینک اور ایٹیہ مشینوں پر لنبی کتاروں سے نجات نہیں شکروبار تک بینکوں میں جمع ہوئے پانچ لاکھ چوالیس ہزار کروڑ کے پرانے نوڑ شیر بازار میں لگاتار چھڑے دن گراوٹ سنسکس چھپیس ہزار کے نیچے نیفٹی میں پونے دو فیزی کی کمی بازار میں اسی فیزی تک گری بکری وشاقہ پرطن تسٹ میں بھارت نے انگلین کو دو سو چھالیس رن سے ہر آیا کپتان کوہلی بنے پلیر آفتر میچ پانچ میچوں کی سیریز میں ایک شون کی بہت اور آئے دیکھتے ہیں پہلی خبر ریل منتری سوریش پربو نے کل ہوئے ریل حادثے کی تقنیقی اور فورنسک جانچ کرانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے سنسد میں ازبارے میں آج بیان بھی دیا پتنا اندور ایکسپریس ریل حادثے کو لے کر ریل منتری سوریش پربو نے سومبار کو سنسد میں بیان دیا انہوں نے کہا کہ حادثے کی تقنیقی اور فورنسک جانچ ہوگی ریل منتری نے کہا کہ دوشیوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ریلوے پرانے کوچ بدلنے کے کام میں بھی تیزی لائے گا کانگریس پاڈھیکش راہول گاندھی نے کہا کہ ریلوے کے انفرسٹرکچر کو سدھارنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کو بلٹ ٹرین کی بجائے عام آدمی کے سرکشہ پر فوکس کرنا چاہیے موڈی جی نے بلٹ ٹرین کی بات کی فوکس گلت جگہ ہے فوکس ہونی چاہیے جو عام آدمی ٹرین میں جا رہا ہے اس کو کیسے فائدہ ملے ادھر کانپور کے پکھرائیہ میں ایک شتیگرست ہو چکی بھوگیوں میں سے دوسرے دن بھی کئی شف نکالے گئے ریل حادثے کی شکار ایک سو پچاس سے زیادہ مسافروں کا اسپطال میں علاج چل رہا ہے ان میں سے کئی کی حالت گمبیر ہے ریلوے نے گھائلوں کو مدد کے طور پر پانسو کے پرانے نوٹ دیے جانے کی شکایت کی جانچ کرانے کی بات بھی کہی وہیں پٹنا اندور ایکسپریس کے باقی مسافروں کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا پٹنا اندور ایکسپریس کی سبھیک شتیگرست بھوگیوں کو ٹریک سے ہٹا لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کانپور جھانسی سیکشن میں ریلوے یاتایات بند ہے کئی ٹرین رد کر دی گئی ہیں اور ٹرینوں کے روٹ بدل دیے گئے ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں وہ ہو جائے گا اس کے بعد ہم کو اپنا پورا ٹریک کو لے کرنا ہے ہم کو اپنی پوری اوورال جو بجلی کا وائر ہے او اے چی اس کو درست کرنا ہے سیگنل کو درست کرنا ہے تو اس سب میں بھی ٹائم لگے گا اور ہم آج دیر رات تک کا ایک انمان ہے کہ ہم ٹرافک کو ریسٹور کر پائیں گے رویوار تڑکے کانپور کے پوکھرائیاں میں پٹنا اندور ایکسپریس کے چودہ ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے اس میں کئی بوگیاں بری طرح سے ایک شرطی گرست ہو گئی تھیں شروعاتی جانچ میں حادثے کی وجہ ٹریک فیکچر بتایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے حادثہ ہوا اس کے بعد لگاتا ریسٹور آپریشن جاری ہیں لیکن ابھی بھی جو گھائل ہیں اور جو مرنے والوں کا آنکڑا ہے وہ بڑھتا جارہا ہے نووکرم ہمارے سماتہ اس وقت موجود ہیں اس علاقے میں نووکرم فیلحال تازہ ستی کیا ہے اور ریسٹور آپریشن کتنے گھنٹے اور چلے گا اور کیا جو دو کوچ تھے جو سب سے زیادہ ڈیمیز تھے ان میں سے جو لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے میں ابھی گھٹنا اس سلسلے کچھ ہی دوری پر موجود ہوں اور یہاں پر میری ابھی تھوڑی دیم سے بات ہوئی ہے ریسٹور آپریشن ختم ہو چکا ہے اور قریب 145 لوگ جن لوگوں کے شب ملے ہیں اور 171 لوگوں کی شناک کی جا چکے ہیں 111 لوگوں کی شناک کی ہے باقی مشنگ سمیتنگ ہے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ریپورٹ بھی ڈڑھ کری ہے پرشاسن پوری طریقے سے مستعد ہے جہاں ابھی ہم خود دے پہلے موچوری پتھے وہاں پر خود ڈیم موجود تھے تو پوری طریقے سے پرشاسنک املہ لگا ہوا ہے کہ کسی بھی طریقے کی لوگوں کو دکت نہ ہو اور ابھی اگر آکڑوں کی بات کریں تو میں نے بتایا کہ 145 لوگ ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر میں میرے ریلوے ادکاریوں سے بات ہوئی شام کو آٹھ بجے کے بعد وہاں پر جو ریل کا گمن ہے اس کی بھی سویدہ ہو جائے گی وہ اب ریسٹیو آپریشن کیونکہ لگ بھا ختم ہو چکا ہے تو وہ ٹریک کو صدھارنے میں لگے ہوئے ہیں جو بڑی دکت تھی وہاں پر جو پرجن آ رہے تھے کئی لوگوں نے شکایت کی کہ انہیں صحیح طریقے سٹریٹ نہیں کیا جا رہا تھا ان کے جو پرجنوں کے بارے میں جانکاری تھی وہ انہیں نہیں مل پا رہی تھی جن لوگوں کو بھیجا گیا دوسری جگہوں پر جنہیں جانا تھا انہیں وہ سویدہ نہیں مہیا ہو پائیں کیا حقیقت ہے کئی لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا کانپور دیہات کا علاقہ ہے جہاں یہ دلگٹنا گئی ہے تو کانپور دیہات میں سنتادھلوں کا عباہ ہے ہی اور یہاں سے کافی دوری پر کانپور کا ہیلٹ اسپتال ہے وہ کافی دوری پر ہے تو کچھ لوگوں کو کانپور کے ہیلٹ اسپتال لے جائے گیا کاری پیسٹ لوگوں کو کانپور کے ہیلٹ اسپتال لے جائے گیا باکی لوگوں کو آسپاس کے جلو میں اورئی میں یا پھر آلک آلک اسپتالوں میں رکھا گیا تو لوگوں کو اس چیز کو لے کر کافی دکھت تو ہوئی لوگوں کو اپنے پریجنوں کو دھونے میں دکھت ہوئی باقی پرشاہتن میں جو لکھ جاری کری تھی اس میں کئی لوگوں کے نام نہیں تھے لیکن ان کا ریجرویشن تھا تو ایسے میں لوگوں کو کچھ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے شکریہ نووکرمہ سے تازہ بلٹ دینے کے لئے ہمیں ادریل حادثے کے شکار لوگوں کے بارے میں صحیح جانکاری نہ ملنے سے کئی پریجن پریشان دکھے کانپور میں کئی لوگ اسپطالوں اور ریلوے ہرپلائن کے ذریعے اپنوں کو خوزتے نظر آئے لیکن انہیں کوئی صحیح جواب بھی نہیں ملا یہ ہیں انیل کمار ریل حادثے کی خبر ملنے پر اپنی بہن رشمی کی خبر لینے کے لئے وہ کانپور پہنچے لیکن ان کے بارے میں کوئی جانکاری اب تک نہیں مل پائی وہ بھانجے کے ساتھ اسپطالوں کے چکر کار رہے ہیں انیل اکیلے نہیں ہے جو اپنے پریجنوں کی تلاش کر رہے ہیں کئی لوگ اپنوں کا نام کسی بھی سوچی میں نہیں پا کر حیران اور پریشان ہیں کئی سویم سے بھی سنگٹن لوگوں کی مدد اور ضرورت کی چیزیں مہیا کر آ رہے ہیں ساتھ ہی بیہار اور مدبردیش سرکاروں نے اپنے راجی کے لوگوں کی سہولیت کے لیے پرندید ہی کانپور پہجے ہیں لیکن وہ بھی مدد کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں جو بھی گھائلوں یہاں پر آ رہے تھے ان کو لے جا کے اور ان کی پوری بھوستہ کرنا ان کے پاس میں ان کو کرنا ان کے پریجنوں کو ان سے ملوانا اور ان کے ساتھ میں سویرے ان کو چائے بسکٹ اور پانی کی بھوستہ بھوری طور پر وہ دیکھے ریڈ کرا سوسائٹی نے دس جار روپے ترنت یہاں پر کنٹین کو دیکھے اور یہ بھوستہ شروع کرا دی اس بیچ اسپطال میں رکھے کئی شووں کی اب تک بھی پہچان نہیں ہو پائی ہے روی وارترال کے ہوئے ریل حادثے کے بعد کانپور کے کئی اسپطالوں میں گھائلوں کو بھرتی کرائیا گیا تھا نووکرم سنگھ راجی سبھٹی وی اور اس حادثے پر اور باتشید کا نکلے ہمارے ساتھ ریلوے بورڈ کے پورو سدہ سیپی مشرا جی ہیں مشرا جی سواگت ہے آپ کا ظاہر ہے مشرا جی جانچ ہوگی تمام باتیں آ رہی ہیں لیکن جس طریقے کا یہ حادثہ ہے اتنی زیادہ کیسولٹی کی پہلی بڑی وجہ کیا نصر آتی ہے آپ کی نظر میں دیکھئے اس میں ایک بات بہت صاف ہے کہ ڈیریلمنٹ ہوا ہے گاڑی کا آو پتھن ہوا ہے اور ڈیریلمنٹ تین چار کارنوں سے ہو سکتا ہے پہلا کارن تو جیسا کی مانی ریل راجمنتری شیمنو سناجی نے کہا ہے اسپرش لگتا ہے کہ ریل فریکچر ہوا ہو اس سمیں تھنڈک کا موسم ہے اور پٹریوں کے سکڑنے سے ریل فریکچر کی سمبھاؤنا ہو سکتی ہے حالانکہ اتنی تھنڈک نہیں پڑ رہی ہے ریل فریکچر اچانک دسمبر جنوری میں ہوتے ہیں لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا سکتا ہے کوئی اور بھی کارن ریل فریکچر کا ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کوچ کا کوئی بھی ٹکڑا یا انجن کا کوئی بھی ٹکڑا گر گیا ہو جس سے کی اس راستے میں کوئی ویودھان آ گیا ہو اور پیچھے کا چکہ اس کے اوپر چڑ گیا ہو اس سے بھی اوپتھن ہو جاتا ہے کچھ لوگ کوچز کی گھڑ بڑیوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی اور ریل عدکاریوں کا دھیان آکرشت کیا گیا تھا لیکن اس پہ کوئی انہوں نے ایکشن نہیں لیا کہاں تک صحیح ہے یہ تو جانچ سے پتا چلے گا اور تیسرا ہے کوئی سرن اوبسٹرکشن اگر کوئی رکاوٹ اگر سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس کے بارے میں ڈرائیور صحیح صحیح بتا پائے گا کہ کوئی رکاوٹ تھی یا نہیں تھی تو یہی تین قارن ہے جس سے کہ ڈیریلمنٹ ہو سکتا ہے اور کوئی قارن تو وشیش نظر آتا نہیں ہے مشہ جی میرے ذہن میں کچھ سوال ہے میں ایک ایک کر کے آپ سے جاننا چاہوں گا کیا واقعی ایسی وجہیں ہوتی ہیں پہلا سوال کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرین اگر سو ایک سو بیس کی سپیڈ میں چل رہی ہو اور اچانک اس میں بریک استعمال کیا جائے پوری طاقت کے ساتھ نہیں جو پاور بریک اس میں ہوتے ہیں ایسی پوزیشن میں بھی اس طرح کا ڈیریلمنٹ ہوتا ہے نہیں اس بات سے میں سہمت نہیں ہوں کیونکہ ساری کوچز کا ساری ٹرینز کا ٹیسٹنگ ہوتی ہے امرجنسی بریک لگا کر ٹرین میں دو طریقے کے بریک ہوتے ہیں ایک تو نارمل بریک ہوتا ہے امرجنسی بریک ہوتا ہے اور امرجنسی بریک تب ہی لگائی جاتا ہے جبکہ ایک آئیک سامنے کوئی چیز نظر آ جائے جس کی وجہ سے رکنا آوشک ہو جائے تو امرجنسی بریک کا پورا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ امرجنسی بریک لگانے سے گاڑی کے اوپر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں اور نشید روب سے یہ سارا ٹیسٹ ہوا ہوگا اور امرجنسی بریک لگانے کے کارن درگھٹنا کی سمبھاؤنا مجھے نظر نہیں آتی ہے دوسرا ایک سوال یہ ہے کیا ہمارے جو ریلوے ٹریک ہیں کیونکہ یہ ریلوے ٹریک بہت پرانے ہیں دھیرے دھیرے ہم نے نہ صرف کوچز بڑھایا ٹرینوں میں بلکہ اس میں سنکھائی بڑھیں وجن جو میں کہوں وہ ایکسٹنڈ کیا گیا کیا ہمارے ٹریک اس کو سہنے کی شمتہ ان کے اندر ہے انہیں اپگریڈ نہیں کیا گیا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے دیکھئے ریلوے میں ایک نشجت طریقہ ہے نشجت پرانالی ہے جس کے آدھار پر ٹریک، رولنگ سٹاک، سیگنلنگ ان سب کا رینیوول نوینی کرن ہوتا ہے اور سادھار انتیا اس کا ہو جانا چاہیے سمیسے اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ دو ہزار دو تین میں ایک سپیشل ریلوے سیفٹی فنڈ کا کریشن ہوا تھا جس میں سترہ ہزار کروڑ روپے تتکالین سرکار نے دیئے تھے اور اس کے حساب سے اس سمیے ٹریک، بریجز اور رولنگ سٹاک، سیگنلنگ سسٹم کا نوینی کرن ہوا تھا اور اس کے بعد ہی ٹریک پر وجن بڑھایا گیا اور وہ ٹریک اس سمیے تک اچھی سیوہ دے رہے تھے ہر ورش پانچ سے چھے ہزار کروڑ روپے ٹریک رینیوول میں لگائے جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایریئر ہے اور اس جگہ پہ یہ فیلڈ انجینئر بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کون سا ٹریک ڈیو رینیوول ہے کون سا اوور ڈیو رینیوول ہے تو جو اوور ڈیو ہے وہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے ڈیو رینیوول تھوڑا بہت بچا رہتا ہے تو اس سمیے یہ بھی بات ہو رہی ہے شاید ماننیو ریل منتری نے یہ پتر ویت منترالے کو لکھا ہے میرا سیدھا سوال یہ تھا کیا اگر وہ اپگریڈ نہیں ہوا ہے تو چانسز ہو سکتے ہیں اگر وہ اپگریڈ نہیں کیا گیا تو چانسز ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں اگر اپگریڈ نہیں ہوا ہے تو اس کے چانسز ہو سکتے ہیں بہت دور شکریہ سر اس پورے مسئلے پر ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے آپ کا تو فیلال جانس کی آدیش ہیں کئی سارے سوال ہیں ایکسپرٹ کے اپنی راہ ہے لیکن وجہ سامنے نکلے دنوں میں ایسی گھٹناؤں کے بات لیکن پھر وہی نتیجہ شاید شون تک فیلال ایک بریک اور بریک اوز پار کچھ اور بڑی خبریں امرت سین پہلے بھارتیے جنہیں ملا ارثشاستر کے کشتر میں نوبیل سممان غریبی اور بھوپ جیسے وشیہوں پر زین نے کیا ہے اُلے کھنی ایک کام لوگ کلیانکاری ارثشاستر کی ان کی اوہدھارنا نے دلائی وشو بھیاپی پہچان بش 2010 میں سروادیک پربھاوشالی ویکتیوں کی ٹائم میکزین کی سوچی میں شامل تھا ان کا نام نوٹ بندی کا ویروت کرنے کے لیے کانگریس سمیت دس وپکشی دل ایک جوٹ ہو گئے ہیں ان دلوں نے آج ایک سور میں سرکار کس قدم کی نندہ کی اُدھر راجزبہ کی کاروہی میں لگاتار تیسر دن اوہدھ ہوا سرکار نے وپکش پر چرچہ سے بھاگنے کاروپ لگایا نوٹ بندی کی مددے پر دس وپکشی دلوں نے سوموار کو کاروہی شروع ہونے سے پہلے بیٹھک کی کانگریس جی ڈیو ٹی ایم سی بی ایس پی سی پی ایم سی پی آئی این سی پی آر جی ڈی جے ای ایم ایم اور ڈی ایم کی کے نیتاؤں نے مل کر سرکار کو گھیرنے کا فیصلہ کیا یہ دل بدھوار کو سنسط پریسر میں دھرنا بھی دیں گے ساتھ ہی ہر دن کے حساب سے اپنی رن نیتی بنائیں گے اس کا اثر سوموار کو راجزبہ کی کاروہی میں بھی دکھا ایک جھوٹ وپکش نے لگاتار تیسرے دن اس مددے کو اٹھایا وپکش کی مانگ تھی کہ نوٹ بندی سے جن لوگوں کی موت ہوئی ہے انشرت دھانج لی دی جائے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ستر لوگ ابھی پچھلے پندرہ دن میں لائن میں کھڑے ہو کر پورے دیش میں مر گئے ہیں وہ بھی تو ہمارے دیشواسی ہیں وہ بھی گریب ہیں کسان ہیں مزدور ہیں ان کے لیے بھی تو یہاں ایک چیر کی طرف سے ریلیزیشن آگے ہیں یہی ہماری مانگ جو بڑے نوٹوں پر جو پابندی لگائی ہے جس کو لے کر کافی لوگ مر چکے ہیں کوئی بھوکے رہ کر کوئی پیاسے رہ کر کوئی کسی کو دوا نہیں ملی ہے کوئی صدمے سے مر گئے ہیں کوئی بچوں کی شادی نہیں کر پایا ان کا کیا ہوگا بینک کرمچاری مرے ہیں کیونکہ وہ پیسے نہیں دے پا رہے تھے وہ دباؤ کے وجہ سے اب یہ لوگ جو مرے ہیں ترستے ہوئے ان کے لیے اپنا ہاؤس ردانجلی ارپیت کرے یہ پرستہ ہوئے ہمارا ہم چاہتے ہیں کہ آپ صدن کی رائے لیجئے نیتا صدن ارنجیٹلی نے آروپ لگایا کہ وپکشیدن موڑبندی پر بحث سے بھاگ رہے ہیں حالانکہ آسن نے صاف کیا کہ شردانجلی کا فیصلہ خود سے نہیں لیا جا سکتا نوڑبندی پر صدن میں اووروض بنا رہا اور اسی وجہ سے شونے کال اور پرشنکال بھی نہیں چل پایا وپکش چرچہ کے دوران پردان منتری کے موجود رہنے کی مانگ کر رہا ہے جبکی سرکار اس سے انکار کر رہی ہے گتی روض بھوجنا وکاش کے بات بھی جاری رہا اور کاریواہی پہلے تین بجے اور پھر دن بھر کے لیے ستھڑکت کرنی پڑی کریتی مشرا راجی سبحا ٹی وی اوزر لوگ سبح میں بھی لگاتار تیسر دن اووروض دکھا وپکش چرچہ کے بعد متو بھاجن کی مانگ پر اڑا رہا جبکہ سرکار اس کے لئے تیار نہیں ہوئی اور اس کے چلتے سدن میں کوئی بھی ویدھائی کار نہیں ہو سکا سوموار کو لوگ سبح کی کاریواہی کی شروعات میں ہی ویپکشے دلوں نے نوٹ بندی پر سدن میں اووروض شروع کر دیا کانگریس سمیت تمام ویپکشے دلوں نے پرشنکال اسثہگت کر عام لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں پر چرچہ کی مانگ کی کانگریس نیتا ملکار جن کھڑگے نے نیم 56 کے تحت چرچہ کی مانگ کی جس میں متو بھاجن کا پراؤدھان ہے سرکار نے کہا کہ وہ عام لوگوں کو ہو رہی پریشانیوں پر چرچہ کے لیے ترنت تیار ہے لیکن یہ چرچہ نیم 93 کے تحت ہونی چاہیے جس میں متو بھاجن کا پراؤدھان نہیں ہوتا سپیکر سمیترہ مہاجن نے ویبکش کی مانگ خارج کر دی سپیکر نے ویبکشی دلوں سے صدن کی کاریواہی میں صحیح یوگ کرنے کی اپیل کی اب روت کے چلتے کاریواہی پہلے بارہ بجے پھر دو بجے اور اس کے بعد پورے دن کے لیے استگت کرنی پڑی رویل چنگ شران کے ساتھ پرنب گو سوامی راجی سبھٹی ویگ نوٹ بندی کے بعد بینک اور ایتیم اب تک سامانے نہیں ہو سکی ہیں اور کن سرکار نے کسانوں کے لیے نئی رہت کا اعلان کر دیا ہے ادھر بھیڑ کچھ زیادہ تھی زیادہ تر ایتیم بند رہنے یا خراب ہونے سے لوگوں کو مجبورن بینک کے چکر کٹنے پڑے اسی بیچ کیندر سرکار نے کسانوں کے لیے اور راحت کا اعلان کیا ہے وہ اب بند ہو چکے پانسو کے نوٹ سے بیچ خرید سکتے ہیں لیکن انہیں یہ خریداری کیندر یا راج سرکار کے آوٹلیٹ یا کرشی وشو ودیالیوں سے کرنی ہوگی اور اس کے لیے پہچان پتر دینا ہوگا ادھر کانگریس نے آروپ لگایا کہ دو ہزار کا نیا نوٹ روی کانون کے تحت بینا کسی ادھی سوچنا کلایا گیا ہے پارٹی اپادی اکش راحل گاندی نے سوم وار کو ڈلی میں کئی ایٹی ایم کا دورہ کیا اور وہاں لوگوں سے بات کی انہوں نے یہ آروپ دہر آیا کہ کی اینڈی سرکار محض کچھ لوگوں کیلئے کام کام کر ہے پشی منگال کی مکہ منتری ممتہ باندی نے نوٹ بندی کا ویروت تیز کر دیا ہے انہوں نے تیز اور چوبیس نووبر کو دلی اور تیز نووبر کو لکھنو میں پردشن کرنے کا اعلان کیا اوڈی شاہ کے مکہ منتری نووین پٹنائک نے اس مدے پر پردھان منتری سے ملاقات کی انہوں نے آدی آدی آسیوں کے لیے پین سنکھیا بتانے کی ضرورت ختم کرنے اور زلہ سہکاری بینکوں میں نوٹ بدلنے کی سوویدھا دینے کی مانگ کی اس بیت سپریم کورٹ کینڈر کی ٹرانسفر یاچکا پر بدھوار کو سنوائی کرے گا کینڈر نے مانگ کی نوٹ بندی سے جڑی یاچکا کی سنوائی یا سپریم کورٹ کرے یا پھر ہائی کورٹ وہیں دلی ہائی کورٹ منگلوار کو پرانے نوٹ بند کرنے کو چنواتی دینے والی یاچکا کی سنوائی کرے گا اس بیچ 10 نومبر سے 18 نومبر کے بیچ بینکوں میں 5 نوٹ بندی کے بعد دلی کا سب سے بڑا کرانا بازار خریباولی بھی خالی پڑا ہے پرانے نوٹ بند ہونے سے پہلے یہ بازار خریداروں اور ٹھیلوں سے اٹا رہتا تھا لیکن اب بکری 80 فیصدی تک گر گئی ہے ویسے بازار میں اب بھی 500 اور 1000 کے پرانے نوٹ چل رہے ہیں ایسے ہی ایک خریدار پرکاش سوموار کو گھر کا سامان خرید لے آئے اور انہوں نے پرانے نوٹ سے ہی خرید رہی کی ڈلی پردیش ٹریڈر ایسے کی ادھاکش ویجی گپتہ کے مطابق نوٹ بندی کے بازاروں میں کروڑوں کی چپت لگ چکی ہے نکدی کی کمی کے چلتے پرانا سامان نہیں بک رہا ہے کروڑوں کا ویاپار اب لاکھوں میں سمٹ گیا ہے خاری باولی کرانا اور ڈرائی فروٹس کا ایشیا میں سب سے بڑا بازار ہے نوربندی کے فیصلے کے بات سے شیئر بازار پر لگاتار دوا بنا ہوا ہے پانچ سو اور ہزار کے پلانے نوٹ کے بند ہونے سے جی پی پی گروہ گھٹنے گھڑر بازار کو ساپ دکھ رہا ہے بیٹے چھے ساتھوں سے شیئر بازار کی گراوٹ تھمنے کا نام نہیں لے رہی آج سنسکس میں قریب ڈھیر فیزی کی گراوٹ آئی تو نفٹی ایک دشملہ آٹھ فیزی تک گر گیا کمزوری کے اس محول میں سنسکس 26000 کے مہینے کے نیچلے سر پر بند ہوئے ہیں سماج جاری پارٹی کے ساتھ مہا گڑ بندھن کی کوشش سے ناکام ہونے کے بعد نیا گڑ بندھن سامنے آیا ہے آج راشتری لوگ دل کے کاریالے میں آج سنگھ نے آرل ری اور جی لی یو کے بیچ گڑ بندھن آج پل ہو گ وشاق پتنم ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلین کو 246 رن سے ہرا دیا ہے اس جیت کے ساتھ پانچ میچ وں چار بندھن آج انگل کے سام جیت کے لی چار پانچ پل رکھا تھا تو فیل حال اس دن میں اتنا ہی نمسکار